نہیں بھئی انڈیا تو وہی زمبابی سے ہار گئے انڈیا تو یہ ہو گئے انڈیا مل گیا جواب اب ایک کامبیک کرو ایسا کرو کہ زوردار تماشا پڑے ہیٹرز کے موگ کے اوپر جو ہندوستان ٹیم نے کیا ہے ایبسولی بریان توڑ دیا بروڑ دیا اور ابھیشیک شرما نے سب کا گھمن توڑ دیا جس طرح سے ابھیشیک شرما کی آج بیٹنگ دیکھنے کو ملیا بھائی ہسٹری کریٹ کی ہے ابھیشیک شرما نے اپنے تمام ہیٹرز کو بتایا کہ میں کیا چیز ہوں دیکھو پہلے تو چینل سبسکرائب کرو جتنے بھی لوگ دیکھ رہو بڑے عزت سے چینل سبسکرائب کر دو ورنہ میں بتا رہا ہوں میں بڑا پہنچا ہوا بندہ ہوں میں الٹی پلی باتیں کر دوں گا چینل سبسکرائب کر دو تم لوگ ہیں اچھا دیکھو مجھے اس بات کے اوپر فقر ہے مجھے اپنے اوپر فقر ہے کیونکہ میری پچھلی ویڈیو اٹھا کر دیکھو جو میں نے کہا تھا سببال ویڈیو میں کہ یہ انڈین ٹیم آپ کو کم بیک کر کے دے گی اور ایسا کم بیک کر کے دے گی کہ آپ کے ناک اور کان میں سے دھویں نکلنے لگ جائیں گے سمجھ جو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور آج یہی ہوا ہے ہندوستان نے جس قسم کی جیت حاصل کی پہلے بیٹنگ کی ہندوستان نے شبمن گل صاحب جلدی اوٹو کے چلے گئے ان کا بنتا ہے کوئی بات نہیں سمجھ میں آتا ہے ورنہ زمبابر اور شبمن گل میں کیا فرق رہ جائے گا اگر شبمن گل بھی رنسکور کریں گے تو کیونکہ یہ ٹھیک ہے تو خالی زمبابر نے اٹھایا ہوا ہے سمجھ جگھنا بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں پھر یہاں پر آتے ہیں ابھی شیخ شرما اور روز راج گائے کوارڈ ختم بھائی ان لوگوں نے زمبابر کی قریب کو ختم کر دیا جس طریقے سے ان لوگوں نے بیٹنگ کی جو سپیشلی ابھی شیخ شرما یار تم سوچو ایک بندہ اپنا صرف اور صرف دوسرا ٹی ٹوئنٹی کا انٹرنیشنل کھیل رہا ہے دوسرا میچ کھیل رہا ہے وہ بندہ زیادہ زیادہ کیا کر لے گا 50 بنا لے گا زیادہ سے زیادہ اور کیا کر لے گا لیکن ابھی شیخ شرما پتہ نہیں کیا کھا کیا ہے روئی شرما کھا کیا ہے کیا کھا کیا ہے آٹھ چھکے آٹھ چھکے مار کر پورا میچ کا پاسہ پلٹ دیا پورے میچ کو ختم کر کے رکھ دیا بولا کہ بھائی لوگ کر دیا کام میں نے تمام جو کرنا ہے کر لو ابھی شیخ شرما نے ایک سو رنس بنائے ہیں آٹھ چھکے اور ساتھ چوکے یار کوئی ہے پاکستان میں مائیکل آل جو کہ اس قسم کے اننگ کھیل سکتا ہے کوئی ہے پاکستانی جو کہ یہ اننگ کھیل سکتا ہے ابھی شیخ شرما کی یہ اننگ ہسٹری میں لکھی جائے گی اور کیونکہ یہ اس کے اوپر پریشر تھا جب پہلا میچ ہندوستان ہارا تھا زمباوے سے تو یہ پاکستان کے گھنٹے میمز بنا رہے تھے پاکستان کے گھنٹے چھوٹے 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 شورٹس بنا رہے تھے یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم کے اوپر لیکن اب ان لوگ کو ملا ہے جواب اور ایسا جواب ملا ہے کہ زندگی ہم نہیں بھولیں گے زناٹے کبھی اجار سوچو سائم ایوب جس کو کہتا ہے کہ پاکستان کا یہ پی ایسل کا ٹیلینٹ ہے اوپر بندے کے پچیس ٹی ٹوینٹی میچے ہو کہ پچیس ایک بھی فیفٹی نہیں ماری آج تک ایک بھی فیفٹی نہیں ماری ہے سائم ایوب نے اور یہاں پر ابھی شیخ شرما کا دوسرا میچ ہے سینسری مار دی ہنڈریٹ مار دی بھائی ہنڈریٹ اور وہ بھی ہنڈریٹ فورٹی سکس بولوں میں سکسٹی سکس میں نہیں فورٹی سکس میں یہ ہے انڈیا کا فیوچر یہ ہے انڈیا کا ٹیلینٹ لوگ کہتے ہیں کہ آئی پیل کیا کر رہا ہے آئی پیل یہ کر رہا ہے آئی پیل پلیئرز نکال کے دکھا رہا ہے پھر ابھی شیخ شرما کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں بعد میں کرتے ہیں ساتھ میں روتو راج گائے کوارڈ انڈیا کا بان اوپ ڈا موسٹ انڈر ریٹیڈ پلیئر بکوز روتو راج گائے کوارڈ کی باری کو جتنی تاریخ کرو کم ہے اس نے بھی یہاں پر دنیا ہلا کے رکھیے 77 رنس انجس 47 بالس ویڈ سٹرائیڑ ڈرنڈرن سکسٹی تھری مطلب ہنڈنگ کو بنانے میں ابھی شیخ اور روتو راج نے کمال کر دیا اچھا روتو راج کی جو ہے ایک بات بتاؤ آپ کو لوگ بہت اس کو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو مہیندہ سنگھ دھونی کی وجہ سے کھیل رہا ہے یہ تو دھونی کا ساتھ رہے گا آج روتو راج نے پروف کر دیا کہ میں دھونی کی وجہ سے نہیں میں اپنی پرفارمنس کی وجہ سے ٹیم میں آیا ہوں میں اپنے جلوے کی وجہ سے ٹیم میں آتا ہوں بکوز واقعی میں اتنا کرٹیسنس ہینے کے بعد جب آپ پرفارمنس کرتے ہیں اس کا ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے اس کا ایک الگ ہی مزا ہوتا ہے اور یہ روتو راج میں پروف کر کے دکھایا ہے پھر ساتھ میں رنکو سنگھ بھائی یہ کھلاتے کیا ہو رنکو سنگھ کو یار تم لوگ انڈیا کا سب سے بڑا فینیچر نہیں بولوں گا میں اس کو اس کو میں بولوں گا دنیا کا سب سے بڑا فینیچر جو رنکو سنگھ نے اس کا سٹرائک لیٹی ٹی ٹوینٹی میں اٹھا کر دیکھو کہ دو سو سے زیادہ کا سٹرائک لیٹ اس بندے کا یہ بندہ مطلب کتنی بار کوئی دس مرتبہ گیارہ مرتبہ تو یہ نوٹ آٹ ہو کے گیا ہے اتنے کم میچز کھیل کر جس طرح کے سے انڈیا کو یہ میچز فینیچ کر کے دیتا ہے جیت کر دیتا ہے اس بندے کے جتنی تعریف کرو کم ہے اور رنکو سنگھ کے یہی بات سب سے اچھی لگتے کہ بھائی جہاں پر ہندوستان کو چاہیے ہوتے وہاں پر یہ بندہ پرفارمنس دیتا ہے اور اتنا کرٹسٹ مہونے کے بعد جو پہلا میں ہندوستان ہارا تھا لوگوں نے بڑا میمز بنایتے ہیں بڑی اُلٹی اُلٹی باتیں کیتے ہیں کہ ہندوستان تو زمبا فیسار گیا یہ انڈیا کا فیوچر ہے انڈیا کا فیوچر تو برباد ہے انڈیا کے فیوچر تو یہ ہے ایسا چماٹ مارا ہے انڈیا کے فیوچر نے آج موں کے اوپر کہ زندگی پر لوگ یاد رکھے ہیں جو وہ ہیٹر سے نہ سارے آج سب کو جو قرارہ تھپڑ ملا ہے کیونکہ خود سوچو انڈیا نے ایسا کمبیک ہے 234 رن 234 کے اوپر صرف دو وکٹیں گری ہیں انڈیا کے اوپر اور یہ پیچ جو ہے وہ بیٹنگ پیچ نہیں تھی یہ باولنگ پیچ تھی باولنگ پیچ زمباقے کے گراؤنڈ کے اوپر ہرارے میں زمباقے کو اتنے بورے طریقے سے مارنا بھائی یہ کوئی عام جید نہیں ہے اور زمباقے کی یہ سب سے بڑی ہارے 100 رنوں سے زمباقے ہاری ہے 100 رنوں سے یہ زمباقے کی سب سے بڑی ہارے اور ہرایا کس نے انڈیا کی اس ٹیم نے جس ٹیم کا ایک بھی پلئر ورلڈ کپ کے اندر نہیں کھیل رہا تھا ایک بھی پلئر ورلڈ کپ کے اندر نہیں کھیل رہا ہے آپ شبمن گل کو دیکھ لو روتوراج گائے کوارڈ ابھی شیک شرما سنجو سیمسن ابھی تو سنجو سیمسن ویسے ان کی بیٹنگ آنے کا موقع ہی نہیں ملا اور سنجو سیمسن آج کھیلے بھی نہیں تھے ان کی جگہ بھی ضرور جرل کھیل رہے تھے تو یہاں پر انڈیا کا ایک بھی ایسا پلیئر نہیں تھا جو کہ آپ کو ورلڈ کپ سکورڈ میں ورلڈ کپ کے پلیئنگی لیون میں نظر آیا ہو لیکن انڈیا کے یہاں پر جو پلیئرز ہیں چھائے پڑے ہیں تو اس سے پہ چلتا ہے کہ انڈیا کے پاس بیک اپ دنیا کا سب سے بڑا بیک اپ موجود ہے انڈیا ایک پتھر اٹھاتا ہے نیچے سے پلیئر نکلتا ہے دوسرا پتھر اٹھاتا ہے دوسرا پلیئر نکلتا ہے انڈیا کے پلیئرز اتنے نکل رہے ہیں اتنے ان کی بیٹ پلیئرز نکل کے آ رہے ہیں یار ان کی آئی پیل نے ان کی کردگی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے لوگ آئی پیل کو بولتے ہیں کہ فکسنگ لی گئے یہ لی گئے وہ لی گئے بیٹا دیکھو آئی پیل نے کیا کیا ہے دنیا ہلا کے رکھ دیا آئی پیل نے تم لوگوں کو مزاق لگ رہا ہے آئی پیل تم لوگ کو حلوہ لگ رہا ہے آئی پیل اب یہ ابیشیخ شرما آئی پیل کا پروڈکٹ ہے سنرائیس حدراباد نے کچھ اور کیا ہو نہ جیتا ہو ٹروفی جیتی ہو نہ جیتی ہو فائنل بھی کھیڑا رہا ہوں لیکن انہوں نے سب سے بڑا کام کیا کہ انڈیا کو ایک پلیئر نکال کے دے دیا ایک ایسا پلیئر نکال کے دے دیا جو کہ انڈیا کو یوبراد سنگھ بن کے دکھائے گا یہ کمبینیشن ہے یہ سچینٹ ڈنڈولکر ویراد کولی روح شرما یوبراد سنگھ وریندر سیواغ یہ ان سب کو کمبینیشن ہے ہر قسم کی قریر کھیل سکتا ہے ابیشیخ شرما دکھنے میں تو ایسا معصوم ہے جیسے اس کو بیٹنگ آتی ہی نہیں ہے یہ سپین بولر ہے اس کا سپین بولر جیسے ہم ہوئے ہیں لیکن بندہ بیٹنگ ایسی کرتا ہے کہ سامنے والے کا سوسو نکل کے رہ جائے وہ زمبابے والے بورڈوں کے ہم نے بھائی زندگی میں ایسا کیا کہ تمہارے ساتھ کے تمہیں اتنا دھو دیا زمبابے کو بہت ہی گندے طریقے سے زمبابے کو دھویا ہے آج ابیشیخ شرما نے آٹھ چھکے لگانا ایک انٹرنیشنل میچ کے اندر کوئی مزاق نہیں ہے اور وہ بھی اس بندے کے لئے جو اپنا صرف دوسرا میچ کھیل رہا ہو اس اونلی ایک سیکنڈ میچ فور ابیشیخ شرما لیکن اس نے جو ہسٹری کریٹ کی ہے چھالیس بولوں میں فورٹی سکس بولوں میں سنچری مار دی یار بڑے بڑے بیٹسمنوں کو جانتا ہوں جو کہ ایسا کم نکام نہیں کر سکے اپنے دوسرے انٹرنیشنل کے میچ کے اندر تو انڈیا کے سیلیکٹرز کی تاریف بنتی ہے انڈیا کی ٹیم کی تاریف بنتی ہے انڈیا اس ٹائم پر فول انجوائے کر رہا ہے فول موج مستی میں چل رہا ہے وہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں اور یہ میری بات یاد رکھنا یہ جو انڈیا کی ٹیم ہے اس میں سے کتنے لڑکے آپ کو انڈیا کے دوزر چھبیس ورلڈ کپ میں دکھائے دیں گے ٹی ٹوانٹی کے تو بھائی مجھے ٹوزر چھبیس کا ورلڈ کپ ابھی سے خاطرہ میں لگ رہا ہے جس قسم کی ٹیم انڈیا کھیل رہی ہے جس قسم کی ٹیم انڈیا نے پر فول میں دکھائی ہے میں آپ کو گیرنٹیٹ کیا ساتھ ہو کہ یہ آپ کو دنیا ہلا کے رکھ دیں گے یہ ٹیم انڈیا آپ کو تاریخ بنا کے دے گی مزاگ نہیں ہے انڈیا کی تاریف کرنا لیکن بھائی پاکستان میں بیٹھ کر لیکن جب انڈیا اچھا کرتے تو تاریخ دل سے نکلتی ہے اور بار بار نکلتی ہے اور انڈیا کے لئے نکلتی ہے بکہ سن لوگ کی محنت دیکھ کر فخر ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ بچے ایسے انڈیا کے پاس جو کہ محنت کرتے ہیں اپنی کنٹری کے لیے اپنی کنٹری کا نام روشن کرنے کے لیے اور کر کے دیتے ہیں پہلے میچ کے بعد یہاں پر لوگوں نے کرٹسزم کیا میمز بنایا ایسے انڈیا کے لوگ جب وہ میمز بنا رہے تھے کہ بھائی آئی پیل کٹز آئی پیل جو ہے وہ کچھ پاور والی میمز بنائی تھی اور پھر آئی پیل کٹز انٹرنیشنل دیکھ لو آج آئی پیل کٹز نے کیا کر دیا وہ آئی پیل میں بھی مہراجہ ہے وہ یہاں پر بھی مہراجہ ہیں آئی پیل میں بھی انہوں نے بڑی اپروں میں دکھائیے یہ ایک میچ میں فیل ہونے سے کوئی پلیئر برباد نہیں ہوتا یہ بات میری یاد رکھنا اور یہ ٹیم انڈیا نے آج کر کے دکھایا ہے کہ ہم ایک میچ ضرور ہارے زمبابوے سے آگے تم دیکھو ہم چار ان کو ایسے ہرائیں گے کہ وہ زندگی پار یاد رکھیں گے اور پاکستان کے لوگ بھی یاد رکھیں جو کہ یہاں پر بیٹھ کر کرٹسزم کر رہے تھے انڈیا ٹیم کے اوپر باتیں کر رہے تھے کہ انڈیا نے تو یہ کر دیا زمبابوے سے ہار گئے یہ ہار گئے وہ آگے دیکھ لو آج یہاں پر کیا کیا ہے خیر جو بھی ہو ان لوگ کی طرح میں بجاتا تھا بجاتا ہوں اور بجاتا رہوں گے یہ پاکستانی ہیٹرز جتنے بھی ہیں باقی ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں دے گئے بیل آگرنگ کو دباؤ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ